ابھی آپ کو اسلام بادلی چلتے ہیں جہاں کابینہ اجلاس کے بعد فیوات چالدری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کابینہ کو یہ رپورٹ دی جائے گی کہ مہنگائی کی جو سیچوئیشن ہے خصوصاً ان اشیاء کی جو کہ روزانہ کی ہمارے استعمال کی ہیں ان میں کیا بہتری آئی ہے یا کمی آئی ہے وہ ہر ہفتے کابینہ کو سیڈکسٹویین یہ دے گی دوسرا اہم معاملہ جو آج پا آیا کابینہ میں زیر بحث آیا وہ ای سی ایل کے ناموں کا تھا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سپرم کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ ای سی ایل کے اوپر جو نام پچھلی دفعہ کابینہ میں سبہتر نام جو کہ ڈالے گئے تھے آن در اکمینڈیشن آف جی ای ٹی اس کا اثر نو جائزہ لیا جائے جو طریقہ کار ہوتا ہے کابینہ کے پاس آنے کا وہ میں تھوڑا آپ کو اکسلین کر دوں کہ ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو متعلقہ ایجنسی ہے چاہے وہ ناب ہو چاہے ایف آئی اے ہو یا پھر جو بھی انویسٹیگیشن انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے وہ اپنی ریکمینڈیشن بھیجتی ہے انٹیریر منسٹری کو اور انٹیریر منسٹری پھر وہ کابینہ کو دیتی ہے اس کے اوپر عمل درامت کے لیے ہماری کابینہ نے ایک پرنسپل فیصلہ یہ کیا تھا کہ جب بھی جی اے ٹی یا کوئی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی جب ہمیں نام بھیجے گی تو ہم وہ نام ای سی ایل کے اوپر ڈالیں گے اور ہم نے اسی اپنی پالیسی کے مطابق جب جی اے ٹی کی طرف سے نام آئے تو ہم نے وہ نام ای سی ایل کے اوپر ڈال دیے اب ہمارے سامنے جو پریسیڈنٹس ہیں وہ بھی اس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو شخص بھی پاکستان میں تحقیقات میں محمد و معاون ثابت ہونا تھا اس کو ملک سے فرار کرایا گیا سب سے جو گلیرنگ ایگزیمپل ہے ہمارے سامنے سب سے جو بدترین مثال ہے ہمارے سامنے وہ اسحاق دار کی ہے ایک سٹنگ فائننس منسٹر وزیراعظم اپنا جہاز اس کو دیتے ہیں شاید خاکان عباسی صاحب اور وہ اس جہاز میں ملک سے فرار ہوتا ہے اور آج تک واپس نہیں آیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شاید خاکان عباسی صاحب کو بھی کم از کا مدارت نوٹس دیتی اور جس طرح سے انہوں نے ایک مجرم کو فرار کرایا اس کے تحت ان کے خلاف کرمینل کاروائی ہوتی لیکن ابھی تک ہوا ایسا نہیں ہے سو چاہے کوئی بھی شخص صرف اس کے عہدے کے اوپر نہیں ہے معاملہ اس کا جو ہماری اپنی ایک بٹر مسالے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں تو یہ تمام جو معاملات ہیں ان کو دیکھ کر ہی فیصلہ کیا جائے گا لہٰذا آج کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ سپرم کورٹ کے حکمات کے مطابق کیونکہ سپرم کورٹ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق یہ جو لسٹ ہے یہ ای سی ایل ریویو کمیٹی کو بھیج دی جائے جو کہ وزارت داخلہ کے اندر کام کر رہی ہے اور ان سے پھر اس کے اوپر ریپورٹ لی جائے اور وہ میٹیریل اگلے ہفتے کابینہ کے سامنے رکھیں گے وہ بتائیں گے کہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ ناموں کو ای سی ایل کے اوپر ڈالنے پر نظر سانی ہونی چاہیے اور اس میٹیریل کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ پھر فیصلہ کریں گے کہ کیسا یہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم معاملات ایک تو جو پرائیوٹائزیشن کے لیے اوپر جو چھے قریب جو یونٹ پانچ یونٹس ہیں جن کو فوری طور کے اوپر فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کی پرائیوٹائزیشن کو پریورٹی لسٹ کے اوپر ڈالا جائے گا اس میں حویلی بہادر شاہ اس کے ساتھ ساتھ جو ماری پیٹرولیم میں گورنمنٹ کے شیئرز ہیں اس کو ڈس انویسمنٹ کیا جائے گا لاکھڑا کول مائنز ہیں جو سرویسز انٹرنیشنل ہوتل لاہور میں بہت بڑی بیلڈنگ ہے بڑے ایسیے سے پڑی ہوئی ہے اور پھر کے الیکٹرک کی جو سیل ہے اس کے اوپر ایک جو کیبنٹ کمیٹی ہے وہ بنی ہوئی ہے وہ اس کو جائزہ لے کے وہ بھی ایک ختمی معاملہ جو ہے اس کے پر پہنچے گی کہ اس کو کس طرح سے ہم نے آگے بڑھانا ہے اور یہ جو یونٹس ہیں ان کو پریویٹیزیشن میں ایکسل پہ ڈالا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا صاحب کو یہ بتا دوں پرویز خٹک صاحب کی سروراہی میں کیبنٹ کمیٹی کی تشکیل دی گئی ہے آج ختمی جو ایک لینڈ کا آپ کو معلوم ہے ایک لینڈ بینک بنانا چاہ رہے تھے ہم جس میں حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ زمین جو کہ ایک پاکستان میں وفاق اور صوبوں میں پڑی ہوئی ہے اور اس کا کوئی یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی ہے لہٰذا اس کو استعمال میں لانے کے لیے جو ہے وہ کام کیا جائے فیڈل گورنمنٹ کی تقریباً نو ہزار چار سو بیتالیس کنال زمین ایڈنٹیفائی ہوئی ہے پنجاب کی تقریباً چھپن ہزار کنال زمین ایڈنٹیفائی ہوئی ہے خیبر پختونخواہ کی پانچ ہزار دو سو اٹھاون کنال جو ہے زمین وہ ایڈنٹیفائی ہوئی ہے یہ ساری زمین ایک لائنٹ بینک میں جائے گی اور وہاں سے پھر اس کو مختلف جو استعمال ہے اس میں لایا جائے گا لیکن ابھی پرویز خٹک صاحب کو آج یہ ہدایت کی گئی ہے کہ تقریباً جو ڈیڑھ سو کے قریب جو پرائیم پروپٹیز ہیں پاکستان کی جن کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ وہ وہاں پر ہیں لیکن ان کو ان کی جو ہے وہ ڈسپوزل نہیں ہو پا رہی تو وہ آئیڈنٹیفائی کریں گے کہ یہ جو لینڈ ہے اس کو وہ کس طریقے سے ڈسپوز آف کریں اور وہ سونوار کو یہ کمیٹی ملے گی اور اگلی کیبنٹ میں کمیٹی میں کمیٹی میں یہ لسٹ پیش کرے گی ان سو ڈیڑھ سو پروپٹیز کی ڈیڑھ سو کے قریب پروپٹیز کی جو کہ پرائیم جگہوں جگہیں ہیں جن کو ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ پرائیوٹائز کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تین ججز کی ویکنسز کا اضافہ کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے جو ججز کی تعداد تھی وہ سکس پلس وان تھی یعنی چھ ججز تھے اور ایک چیف جسٹس صاحب تھے اب اس میں نو ججز ہوں گے اور ایک چیف جسٹس جو ہے وہ ہوں گے ایک اور اہم فیصلہ جو کیا گیا ہے وہ پورٹی الیوییشن کو لے کر کے کیا گیا ہے پورٹی الیوییشن اس گورنمنٹ کا ایک پرائیم پروگرام ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے فلیکشپ پروگرام ہے جس میں کے تمام جو پرائیم منسٹر صاحب کی ایک بہت بہت کنسن ہے غریب ترین لوگوں کے بارے میں ان کی کنسن ہے اور اس کو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے اقدامات کریں کہ لوگ غربت سے باہر نکل سکیں اور اس کے لیے اگزسٹنگ اس وقت جو سکیمز ہیں ان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یعنی بسپ پاکستان بیت المال زکاة اشہ ڈیویلپمنٹ پاکستان پورٹی الیوییشن فنڈ ایمپلائیز اول ایج بینیفٹ انسٹیوشن ورکرز ویلفیر فنڈ پاکستان مایکرو فائننس انویسمنٹ کمپنی نیشنل رورل سپورٹ پروگرام اس کے ساتھ جو پروینشل پروہ چل رہے ہیں ان میں پنجاب بیت المال زکاة سوشل دپارٹمنٹس ہیں سوشل ویلفیر دپارٹمنٹ ہیں پنجاب سوشل پروٹیکشن ایتھارٹی ہے پروینشل رورل سپورٹ پروگرام ہے چائل پروٹیکشن دپارٹمنٹس ہیں پروینشل ایمپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیوشن ہیں اور اس کے لئے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ کو معلوم ہے رورل سپورٹ پروگرام چل رہا ہے کارپرٹ سیکٹر جو ہے وہ پروگرام چلا رہے ہیں اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ان تمام ارگنیزیشن کو یہ جو یہ جو فوکسڈ ہیں سوشل پروگرام کے اوپر اور پورٹی ایلیوییشن کے اوپر ان کو ہم نے ایک کمیٹی میں لے آئے ہیں اور پورٹی ایلیوییشن کوارڈینیشن کاؤنسل قائم کی گئی ہے جس کی سربراہ ڈاکٹر سانیہ نشتر ہوں گی اور ڈاکٹر سانیہ ان تمام محکموں کے ساتھ کوارڈنیٹ کر کے ایک کوارڈنیٹڈ پروگرام جو ہے وہ ہم لے کر کے آئیں گے جس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم جو ایک پورا جو غریب ترین لوگ ہیں اور یہ رہا ہے کہ بیت المال بھی فنڈنگ کر رہا ہے زکاہ بھی فنڈنگ کر رہا ہے بس بھی پیسے دے رہا ہے اور بھی دے رہا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی افیکٹیو طریقہ کار نہیں ہے لہٰذا ان تمام کو اکٹھا کر کے اور ڈاکٹر سانیہ جو ہیں ان کو یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ایک کوارڈینیٹڈ ایفٹ ہونی چاہیے صوبوں کی اور ان تمام جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں پروگرامز ہیں ان کی تاکہ ایک افیکٹیو طریقہ جو ہے وہ نظر آ سکے اس کے ساتھ ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی جو ہے وہ ایبالش کر دی گئی ہے ختم کر دی گئی ہے آن دی ٹیمپریری امپورٹ آف میجر ایکوپمنٹ اف ایکسپلوریشن ڈرلنگ ویلز آف شور میں آف شور میں جو ڈرلنگ ہوتی ہے اس میں جو مشینری ہے آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہیوی مشینری اس میں آتی ہے وہ بہت مہنگی مشینری ہے اس کے اوپر ڈیوٹی بھی بہت زیادہ ہے اب ہمارا انٹرسٹ یہ ہے پاکستان کا کہ انویسٹر آئیں اور ہمارے ہاں تیل میں گیس میں انویسٹمنٹ کریں ایکسپلوریشن کریں اور اس مقصد کے لیے جو ہماری ڈیوٹیز ہیں کسٹم ڈیوٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہے کوشش جو ہماری حکومت کا ایک فورن انویسٹمنٹ کے لیے ایک جو انڈرلائن پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم فورن انویسٹمنٹ آنے کے اوپر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے انویسٹمنٹ سے جو کمائی ہوگی وہ ٹیکس ہوگی لہذا کوشش تاکہ اس سے ایک ایفٹ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑے انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے اس کو انکریجمنٹ ملے اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم اس کو کر رہے ہیں اور یہی بھی جو ہمارا ایک کوشش ہے جو کسٹم ڈیوٹی ختم کرنے کی وہ بھی فورن انویسٹمنٹ ان آئل ان گیس ایکسپلوریشن جو ہے اس سے ہمیں امیر ہے کہ اس کو فائدہ ہوگا کراچی کا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو منڈٹ ملا پاکستان تحریک انصاف کو ہم اپنا فرس سمجھتے ہیں کہ کراچی میں جو لوگوں کی محرومیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم اپنا حصہ اور ہم اپنا کردار ادا کریں اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کراچی پاکستان کا سب ایک معاشی کیپٹل ہے ہمارا ایکنومک حب ہے اور ضروری ہے کہ کراچی میں ڈیویلپمنٹ ایکٹیوٹی ہو اب کراچی میں ڈیویلپمنٹ ایکٹیوٹی کے لیے ظاہر ہے کہ ہم اومنی گروپ پہ تو نہیں بروسہ کر سکتے ہیں یہ تو بڑی سمپل بات ہے کہ آپ پیسے دے دیں مراد علی شاہ صاحب اینڈ کمپنی کو اور پتا چلے کہ وہ پیسے بعد میں دبائی میں برامد ہوں گے وہ پیسے دوبارہ لندن میں برامد ہوں گے تو پھر اس کے لیے ہم نے یہ طریقہ کار سوچا کہ اپنے پیسے جو ہیں جو وفاق جو ہے جو ڈیشنل پیسے کراچی کے لیے اور سندھ کے لیے کچھ جنریٹ کرے گا کیونکہ سندھ کے جو پیسے ہیں وہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح جو دو ہزار ارب روپیہ جو سندھ کے اوپر لگنا چاہیے تھا جو سندھی عوام کا حق تھا کہ ان کے اوپر خرچ ہو بدقسمتی سے وہ اومنی گروپ کے ذریعے اور باقی زرداری گروپ اور آف کمپنیز کے ذریعے وہ پیسہ تو دبائی اور لندن میں خرچ ہوا اور لوگوں کے محلات خریدنے کے اوپر خرچ ہوا ان کی منٹیننس کے اوپر خرچ ہوا ان کی زندگیوں کی منٹیننس خرچ کرنے کے اوپر خرچ ہوا لوگوں کو پرائیویٹ جیٹس کے اوپر جو ہے وہ آنے جانے کے قرائےوں کے اوپر خرچ ہوا اب وہ لوگ تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں جو زندگی میں کمرشل فلائٹ پہ لہور سے کراچی نہیں آتے وہ کہتے ہیں ہم تحریکیں چلائیں گے تحریک نظریہ کے اوپر چلتی ہے جو لوگ رات کو نرم و گداز بستر پہ جن کو نیند نہیں آئی ان کو جیل کی چٹائیوں پہ کہاں نیند آئے گی لہٰذا یہ دھمکیاں تو نہیں دیں اور اپنے جو کیسز ہیں ان کی اوپر توجہ دیں اور امید یہی ہے سپرین کوٹ نے چونکہ کہا ہے کہ اس کے اوپر جی ای ٹی کے اوپر بات نہیں کرنی ہے ہم بات نہیں کر رہے لیکن کچھا چٹھا تو سب کو پتہ ہے جانے نہ جانے گل نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے ٹیپس پارٹی ہی کے چار پانچ لوگ ہیں ان کو یہ نہیں پتا ورنہ سندھ کے پورے لوگوں کو پتا ہے کیا ہوا ایک ایک بچے کو بھی پتا ہے جب کوئی بچہ جو ہے وہ اس کو پینے کا پانی نہیں ملتا جب تھر میں جو مائے ہیں جب وہ بچوں کو پیدا کرتی ہیں اور وہ بچے زندہ نہیں رہ پاتے ان کو اچھی طرح پتا ہے پیسہ کدھر گیا اس لیے کسی کی بدوائی ہیں جو ان کو لے ڈو بھی ہیں ورنہ جس طرح کا نظام سسٹم انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ تو نہیں اس کو تو کوئی خطرہ درپیش نہیں تھا یہ تو کسی ماں کی دوائی ہے بددوائی ہے جو ان کو لے ڈو بھی ہے بارال یہ ایک ہائی پاورٹ کمیٹی جو ہیں وہ کراچی میں بنائی گئی ہے اس میں تمام جو ہمارے ایمین ایز ہیں اور وہاں کے لیڈر آف اپوزیشن شمیم نکوی صاحب ہیں افتاب صدیقی صاحب ہیں یہ امران اسمائل صاحب جو ہیں گورنر سندھ جو ہیں وہ اس کے کنوینئر ہوں گے علی زیلی صاحب ہیں ورڈا صاحب ہیں فیصل صاحب زواری ہیں نجیب حارون صاحب ہیں خورم شہر زمان ہیں نئیم بٹ ہیں اور اس میں جو باقی ہمارے ایمین ایز ہیں وہ شامل ہیں اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کوشش کریں گے کہ ایک کراچی کو ایلیوییشن کا جو معاملہ ہے وہ اس کو اٹھایا جا سکے آہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ایک آہ ایف سی کی جو ریز ہونی ہے ایف سی ہیڈکوارٹر ریز ہونا ہے آہ بلوچستان میں ساؤتھ اور نورتھ میں اس کے لیے آج جو کابینہ نے ایک انیشل اوورال جو پروجیکٹ ہے وہ تقریباً پچپن عرب روپے کا پروجیکٹ ہے انیشل اس کی جو تقریباً ٹو پائنٹ ایٹ وان بلین روپیز کی جو منظوری ہے وہ آج کابینہ نے دی ہے ہمارے یہ ہمارے لیے بڑی کہہ لیجئے کہ تکلیف دے بات ہے ہمارا جو جوان اس وقت سیاچن کے اوپر اس شدید سردی میں سیاچن کے اوپر پاکستان کے سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے یا بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں کے اوپر جو اس وقت وطن کی خدمت کر رہا ہے ان کی سہولتیں ہمیں ان کو دینی چاہیے ہم اپنی معیشت کی جو کنسٹرینٹس ہیں اس کی وجہ سے ان کو نہیں دے پاتے ان کے پاس جو ایک موڈرن ایکوپمنٹس ہیں اس طرح کی جو ایک موڈرن رہنے کی سہولتیں ہیں وہ ہم نہیں دے پاتے اور اس کی بڑی وجہ رہا ہے بے شمار وجہات ہیں لیکن ان میں جب آپ لندن میں جب قیادت لندن میں دبائی میں محلات بنانے شروع کر دے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو وہ سہولتیں جو ہیں وہ نہیں مل سکتی لیکن بارال ہم نے کوشش کی ہے کہ اس سارے معاملے میں جو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دیا جا سکے ایک سو تیس ملین یوروز کا ایک لون جو ہے وہ اپروف کیا گیا ہے جس سے کہ جو پشاور بی ایٹی کا جو اگلا حصہ ہے جو کہ فارستان بورڈر چمکنی سے آگے کا جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے گا اس کے بعد یہ پشاور کا جو ایک کہہ لیجئے کہ جس will become one of the most modern transport hub in the country جہاں پر تمام جو آپ کی جو ٹرین ہے آپ کا جو بس ہے جو تمام ہے وہ اس سے چلیں گے گڑھ کا میرا خیال ہے میں مہاں گڑھ کا میں میس کرے گا گڑھ جو ہے گڑھ کی برامت کے اوپر پابندی جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر ختم ہو گئی ہے پابندی اس طرح کی تھی بھی نہیں لیکن افغانستان میں یہ ہوا تھا کہ ہماری جو گڑھ کی پروڈکشن ہے وہ زیادہ تر کے پی سے افغانستان جاتی تھی اس کے اوپر ڈیوٹی پہلے پانچ پرسنٹ تھی افغانستان نے اس کو بڑھا کر بیس پرسنٹ کر دیا جس کے وجہ سے ہماری گڑھ کی پروڈکشن جو ہے اس کو ایفیکٹ آئی اب ہمارے ہے لہٰذا اب جو گڑھ ہے وہ دوبارہ بانچ جانا شروع ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے یہ ہدایت کی ہے سوبوں کو کہ وہ جو گڑھ کی پروڈکشن ہے اس کے حوالے سے انکریجنگ پالیسز لیں اور جو کسان اپنے اپنے جو ایک طرف تظاہر ہے ملے کسان کو جو ہے وہ شگر ملے جو ہے وہ کسان کو سکویز کر رہی ہے کہ اس کو وہ پیسے پورے نہیں دیتی اوپر سے آپ نے گڑھ کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ بھی بنا سکتے لہٰذا وفاقی کا بینہ نے یہ بہتر سمجھا ہے کہ جو گڑھ کی پروڈکشن ہے اور گڑھ کی ایکسپورٹ ہے اس کے اوپر سے نہ صرف یہ کہ پابندیاں ہٹائی جائیں بلکہ آسانیاں پیدا کی رہیں اور کسان جو ہے وہ اپنی جو پروڈکشن اس گڑھ بنانے کے لئے جو مشینری ہے وہ بھی برامند کر سکے گا اور یہ پروڈکشن جو ہے وہ جاری ہوگی جناب ففاقی وزیر تلال فواد چودری میڈیا ٹاک کر رہے تھے پریس کانفرنس کر رہے تھے کابینہ نے